دوستو نمازکار آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یونو ایس وی آئی سے ایٹی ایم یا ڈیویٹ کارڈ کو کیسے اپلائک کیا جاتا ہے کیسے منگا جاتا ہے منگانے کے لئے آپ کے پاس تین ریجن ہوتے ہیں جن سے آپ ایٹی ایم کارڈ ڈیویٹ کارڈ کو منگا سکتے ہیں پہلا نمبر آپ کا جو ہے ایٹی ایم کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر پہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ کہیں پہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا ہے یا پھر ایک نیا ایٹی ایم کارڈ آپ جو ہے منگانا چاہتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ کس طرح سے یونو ایس وی آئی سے ایٹی ایم یا ڈیویٹ کارڈ کو منگا جاتا ہے یعنی کہ اپلائی کیا جاتا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یونو ایس وی آئی اوپین کر لینا ہے اوپین کرنے کے بعد آپ لوگ ان والے بٹن پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ایم پین اور یوجر آئی ڈی سے بھی آپ لوگ ان کر سکتے ہیں ایم پین انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ ایٹر فیس کھل جائے گا یونو ایس وی آئی کا ہوم پیج اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک تھیری لائن یہاں پہ دیکھے گا اوپر میں تو یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے service request کا ایک option ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں بہت سارا option آپ کو کھلے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس page کو اوپر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں setting کا ہے pending request کا option ہے اس کے بعد ATM debit card کا option ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں internet banking profile password تو یہاں پہ یونو اس وی کو use کرنے کے لئے دو password آپ کو لگتے ہیں ایک login password ایک internet banking کے profile password تو آپ یہاں پہ internet banking کا profile password انٹر کریں گے submit والے button پہ click کر دیں گے سا کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ATM debit card کا option کھل جائے گا تو یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چار option آپ کو دیکھیں گے block card manage card اور یہاں پہ request new replacement تو یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے تو click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں new debit card تو یہاں پہ آپ کا جتنا بھی کھاتے میں پچھا رہے گا یہاں پہ show کر دیا جائے گا اور آپ کا کھاتا کونسا ہے saving یا current وہ بھی show کر جائے گا اس کے بعد دوسرا نمبر پہ ہے name on card تو یہاں پہ card پہ کیا آپ نام چاہتے ہیں تو آپ اپنا یہاں پہ نام بھی دے سکتے ہیں جو کی آپ کے debit card پہ لکھا آ جائے گا اس کے بعد select the type of card تو کونسا card آپ یہاں پہ apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں visa contact list card ہے تو آپ visa contact list card بھی مانگا سکتے ہیں جو کی آپ بینہ ATM pin کے بھی آپ جو ہے payment کر سکتے ہیں اس کے بعد روپئے global card ہے یہاں سے بھی آپ روپئے global card مانگا سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا من ہے جسے master card ہے master global card ہے تو جو بھی آپ کا من ہے card مانگانے کا debit card وہ آپ یہاں پہ select کر لیں گے تو چلیے ہم یہاں پہ visa contact list مانگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم click کر دیں گے پہ آپ کو جو ہے address یہاں پہ dispatch ہونے کے لئے card address یہاں پہ so کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ permanent address پہ مانگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کریں گے جب آپ خاتہ کھلائے ہوں گے جو بھی آپ address دیے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کا address so ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک box ہے term and condition کا تو یہاں پہ آپ click کر دیں گے click کرنے کے بعد آپ next button پہ click کر دیں گے یہاں کے بعد آپ کے register mall number پہ OTP آئے گا OTP کو آپ enter کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے successfully آپ کا ATM card یا debit card جو ہے apply ہو جائے گا apply ہونے کے بعد آپ کو charge بھی معلوم ہونی چاہیے کون سے debit card کا کتنا charge لگتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں SBI کے official website پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ یہاں پہ جب دیکھیں گے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں classic ہے silver ہے contact list ہے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ سب card سو یہ سب card کا دیکھیں یہاں پہ جو ہے charge جو ہے یہاں پہ دیا گیا zero ہے gold debit card اگر آپ اسے مانگنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 100 روپیا پلس جی ایسٹی آپ کو لگے گا اس کے بعد ہے platinum debit card اگر یہ آپ مانگنا چاہتے ہیں تو 300 روپیا پلس جی ایسٹی آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ card کو replacement کرانا چاہتے ہیں جسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں replacement کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 300 روپیا پلس جی ایسٹی لگے گا تو یہاں پہ سپس ٹوپ سے لکھا گیا اگر آپ debit card کو replacement کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو 300 روپیا جی ایسٹی دینا پڑے گا تو اس طرح سے آپ اپنے ATM card کو جو ہے apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے بعد آپ کا جو ہے گھر پہ 8 سے 15 دن کے اندر میں آپ کا debit card جو ہے آ جائے گا اگر ویڈیو میں دی گئی جنکاری آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آگین کو دبا سکتے ہیں